دوسرا سیمویل تئیسوں باب داؤد کی آخری باتیں یہ ہیں داؤد بن یسی کہتا ہے یعنی یہ اس شخص کا کلام ہے جو سرفراز کیا گیا اور یاکوب کے خدا کا ممسو اور اسرائیل کا شرین نغمہ ساز ہے خداون کی روح نے میری معرفت کلام کیا اور اس کا سخن میری زبان پر تھا اسرائیل کے خدا نے فرمایا اسرائیل کی چٹان نے مجھ سے کہا ایک ہے جو صداقت سے لوگوں پر حکومت کرتا ہے جو خدا کے خوف کے ساتھ حکومت کرتا ہے وہ صبح کی روشنی کی مانند ہوگا جب سورج نکلتا ہے ایسی صبح جس میں بادل نہ ہوں جب نرم نرم گھاس زمین میں سے بارش کے بعد کی صاف چمک کے باعث نکلتی ہے میرا گھر تو سچ مچ خدا کے سامنے ایسا ہے بھی نہیں تو بھی اس نے میرے ساتھ ایک دائمی اہد جس کی سب باتیں معین اور پائیدار ہیں باندھا ہے کیونکہ یہی میری ساری نجات اور ساری مراد ہے گو وہ اس کو بھڑاتا نہیں پر ناراست لوگ سب کے سب کانٹوں کی مانند ٹھہریں گے جو ہٹا دیے جاتے ہیں کیونکہ وہ ہاتھ سے پکڑے نہیں جا سکتے بلکہ جو آدمی ان کو چھوے ضرور ہے کہ وہ لوہے اور نیزہ کی چھیڑ سے مسلح ہو سو وہ اپنی ہی جگہ میں آگ سے بلکل بھسم کر دیے جائیں گے اور دعوت کے بہادروں کے نام یہ ہیں یعنی تہکمونی یوشیب بشیب جو سپہ سالاروں کا سردار تھا وہی آزینی ادونی تھا جس سے آٹھ سو ایک ہی وقت میں مقتول ہوئے اس کے بعد ایک اخوہی کے بیٹے دودے کا بیٹا علیزیز تھا یہ ان تینوں سورماوں میں سے ایک تھا جو دعوت کے ساتھ اس وقت تھے جب انہوں نے ان فلسطیوں کو جو لڑائی کے لیے جمع ہوئے تھے للکارہ حالانکہ سب بنی اسرائیل چلے گئے تھے اور اس نے اٹھ کر فلسطیوں کو اتنا مارا کہ اس کا ہاتھ تھک کر تلوار سے چپک گیا اور خداون نے اس دن بڑی فتح کرائی اور لوگ پھر کر فقت لوٹنے کے لیے اس کے پیچھے ہو لیے بعد اس کے حراری اجائی کا بیٹا سمہ تھا اور فلسطیوں نے اس کتہ زمین کے پاس جو مسور کے پیڑوں سے بھرا تھا جمع ہو کر دل باندھ لیا تھا اور لوگ فلسطیوں کے آگے سے بھاگ گئے تھے لیکن اس نے اس کتہ کے بیچ میں کھڑے ہو کر اس کو بچایا اور فلسطیوں کو قتل کیا اور خداون نے بڑی فتح کرائی اور ان تیس سرداروں میں سے تین سردار نکلے اور فصل کاٹنے کے موسم میں دعود کے پاس ادلام کے مغارہ میں آئے اور فلسطیوں کی فوج رفائم کی وادی میں خیمہ زن تھی اور دعود اس وقت گھڑی میں تھا اور فلسطیوں کے پہرے کی چوکی بیتلہم میں تھی اور دعود نے ترستے ہوئے کہا اے کاش کوئی مجھے بیتلہم کے اس کوئے کا پانی پینے کو دیتا جو پھاٹک کے پاس ہے اور ان تینوں بہادروں نے فلسطیوں کے لشکر میں سے جا کر بیتلہم کے کوئے سے جو پھاٹک کے برابر ہے پانی بھر لیا اور اسے دعود کے پاس لائے لیکن اس نے نہ چاہا کہ پیے بلکہ اسے خداوند کے حضور انڈھیل دیا اور کہنے لگا اے خداوند مجھ سے یہ ہرگز نہ ہو کہ میں ایسا کروں کیا میں ان لوگوں کا خون پیوں جنہوں نے اپنی جان جوکھوں میں ڈالی اسی لئے اس نے نہ چاہا کہ اسے پیے ان تینوں بہادروں نے ایسے ایسے کام کیے اور ضرویہ کے بیٹے یو آپ کا بھائی ابیشے ان تینوں میں افصل تھا اس نے تین سو پر اپنا بھالا چلا کر ان کو قتل کیا اور تینوں میں نامی تھا کیا وہ ان تینوں میں موزز نہ تھا اسی لئے وہ ان کا سردار ہوا تو بھی وہ ان پہلے تینوں کے برابر نہیں ہونے پایا اور یہ دعا کا بیٹا بنایا کبسیل کے ایک سورما کا بیٹا تھا جس نے بڑے بڑے کام کیے تھے اس نے معاب کے اریل کے دونوں بیٹوں کو قتل کیا اور جا کر برف کے موسم میں ایک غار کے بیچ ایک شیر ببر کو مارا اور اس نے ایک جسیم مصری کو قتل کیا اس مصری کے ہاتھ میں بھالا تھا پر یہ لاتھی ہی لیے ہوئے اس پر لپکا اور مصری کے ہاتھ سے بھالا چھین لیا اور اسی کے بھالے سے اسے مارا پس یدوہ کے بیٹے بنایا نے ایسے ایسے کام کیے اور تینوں بہادروں میں نامی تھا وہ ان تیسوں سے زیادہ موزدس تھا پر وہ ان پہلے تینوں کے برابر نہیں ہونے پایا اور دعود نے اسے اپنے محافظ سپاہیوں پر مقرر کیا اور تیسوں میں یعاب کا بھائی اساحل اور الہنان بیت الہم کے دادو کا بیٹا حرودی سمہ حرودی الکہ فلیتی خلص ایرہ بن اکیس تکوی انوتی ابی اذر حساتی مبنی اخوی ظلمون نتفاتی مہری نتفاتی بانا کا بیٹا ہلب اتی بن ریبی بنی بنیامین کے جبے کا فراتونی بنایا اور جیس کے نالوں کا حدی ارباتی ابی البون برہومی ازمواوت سلبونی علیبہ بنی یاسن یونتن حراری سمہ اخیام بن سرار حراری علفات بن حسبی مقاتی کا بیٹا علیام بن اخی طفل جلونی کرملی حصور عربی فاری زوبہ کے ناتن کا بیٹا اجال جدی بانی امونی زلک بروتی نہری زرویہ کے بیٹے یعاب کے صلاہ بردار اتری اہرہ اتری جاریب اور اتی اوریا یہ سب سنتیس تھے